ناظرین میں ہوں ملدفکار اور آپ بھیک رہے ہیں جمع کشمیر ٹی وی ناظرین اس وقت موجود ہوں تحصیل حجیرہ کے وکیشنل ٹریننگ سنٹر میں جہاں پر ایک میٹیم کا انقاد کیا گیا جس میں مززین نے شرکت کی اور اس ادارے کی انچارج انہوں نے بھی شرکت کی یہاں پر کچھ ایشیوز ڈسکاس ہوئے یہ جو ادارہ ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور تحصیل حجیرہ میں یہ وائد سرکاری وکیشنل ٹریننگ سنٹر ہے جہاں پر بچییں جو ہیں وہ سنتی تعلیم آصل کر رہی ہیں اس ادارے سے فارغ التحصیل بھی بچییں ہیں جو اس وقت عملی فیلڈ میں موجود ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو فارن میں اس وقت موجود ہیں اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں یہ ادارہ تحصیل حجیرہ شہر ہے اس کے دل کے اندر موجود ہے لیکن یہاں پر کچھ ایشیوز ہیں آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو میٹنگ کا انقاد کیا اس کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا ایشیو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت چیئرمین انٹرنرل منیجمنٹ کمیٹی ادارہ سردار محمد عزیز صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو آپ نے میٹنگ کا انقاد کیا اس کا ایجنڈا کیا ہے شکریہ جے کے ٹی وی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری جو مسائل کو سننے کے لیے آپ یہ تشریف لائے آج جو تمام میبران پر مشتمل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے ایجنڈا یہی تھا ایک تو جو آنے والے جون کے پہلے ہفتے میں زلح سطح کے اوپر ہماری جو نمائش ہو رہی ہے اس کی تیاری کرنی ہے پراڈیکٹس کو جو ہیکزوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو یہاں جو ہمارے جو لوکل ضرورت ہے اس ادارے کے لیے جو جو کی مشینز وغیرہ کی اپنی سکل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کو انہانس کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا اس کے علاوہ جو ہماری چار دیواری ہے جو ناگفتہ بے ہے اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے جو ہماری جو گیٹ کے آگے تک جو روڈ مین روڈ تک جو راستہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے چونکہ اس کی بھی آلت ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے تفصیلن چیزیں ڈسکس کی اور مخیر ادارات سے بھی ہم نے اپیل کی ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے اس بے استطاعت یہ جو ادارہ ہے اس ادارہ میں جو زیر تعلیم بچیاں ہیں وہ یہاں پر مفتری پرڈیکٹس تیار کرتی ہیں اور ان کو جس طرح سردار محمد عزیز صاحب نے کہا ہے کہ زلی نمیش میں پیش کیا جائے گا یقین ایک بہت اچھا اقدام ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ادارہ کی انچارج میڈم شاید آپ پر بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں کے کیا مسائل ہیں آپ کو کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائی تو میں دو ایشیو ہیں جو میں نے وہ آئی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ایک تو بانڈری وال ہے بانڈری وال اتنی خراب ہے کہ لوگ نے راستے بنائے ہوئے ہیں اور میں درخت لگا لگا کے یہاں پر اس کی بانڈری وال بنا رہی ہوں درخت کو کار کے آگے رکھ لکھ کے بنا رہی ہوں لیکن بہت مسئلہ یہ پہنے ساتھ سال سے ایشیو جا رہا ہے تو دوسرا میری جو روڑ ہے وہ بہت خراب ہے وہ مین گیڑ کے آگے آکے اس کو ختم کیا ہوا ہے پانی جب نالک آتا ہے تو سارا گند آگے آتا ہے تو بہت بڑا ایشیو ہے یہ دو میرے مین ایشیو ہیں یہ میں گورنمنٹ سے کرتی ہوں گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمارے یہ جو مین ایشیو ہیں ان کو پورا کیا جائے بار بار میں اس کے پہلے بھی لیڈر بھی لکھ چکی ہوں جو آتے ان کو بھی بتاتی ہوں لیکن یہ میرا ایشیو جہاں کا تھا وہاں ہی رہا ہے اچھا کتنی بچے ہیں اس وقت زیرہ تعلیم تو وہ کون کونسی پروڈیکٹ کیار کرتی ہیں وہ فیشن ڈیزیننگ ڈریس میکنگ اور بیوٹیشن کی ہیں اور ہر قسم کی پیپر ماشی کا کرتی ہیں اور ہر کسی کا کام ہر قسم کا کام کرتی ہیں نیٹ سے لے کر جو پروڈیکٹ چیزیں بنتی ہیں وہ سب پروڈیکٹ بناتی ہیں تو گھر میں کے گھر کے لیے بھی اگر وہ چاہتی ہیں جیسا بھی کام لاتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں صرف سلیبس پر نہیں ہم رکھتے ہیں ہم ان کو گھر کے بارے میں جو چیزیں انہوں پر مانی ہوتی ہو بناتے ہیں اس لئے ہمارے داخلوں کا کوئی ایشیو نہیں ہے ہمارے کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم لڑکیوں کی ضرورت کا بھی خیار رکھتے ہیں اور اپنے سلیبس کا بھی خیار رکھتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان پروگرام کا بورڈ لگا ہوا ہے دوسرے پروگرام کے بورڈ لگے ہیں کس طرح کی یہ جو پروگرام ہیں کیا اس میں بچیاں دلچسپی لے رہی ہیں کم سے کم اس میں ہماری کوئی ڈیٹھ سو بچی سیکھ کر جا چکی ہے اس میں فیشن ڈیسن ڈریس میکن اور جو آج سیکھ کے جاتی ہیں تو وہ گھر میں اپنا کپڑے سلائی کرتی ہیں سب اپنے گھر میں روزگار ان کو محی اثر ہو گیا کئی لڑکوں نے تو آدارے کھول لیے ہیں کئی لڑکیں باہر کے ملک چلی گئی ہیں وہاں جا کے کام کرتی ہیں بیوٹیشن کی اپنے گھر میں روزی محی اثر ہو گیا وہ کم سے کم اپنا خرچہ جو پورا کر لیتی ہیں بہت اچھا ان کا نظام چاہ رہا ہے کتنے کتنے ماہ کا کوروس آئی ہے یہ چھے ماہ کا ہے تو اس دفعہ چھے ماہ کا ہوا آگے تین بیج چلے ہیں جس میں تین تین ماہ کا ہوا ہے سال کا بھی ہے سال کا نہیں ہے یہ ہمارے سکول میں جو فرس ٹیم کلاس چلتی ہے وہ سال کا ہے دو سال کا ہے اس میں کوئی تعلیم کی قید ہے کہ اتنی پڑی ہو بچی اس کو داخلہ ملتا ہے جی اس میں میٹرک کی میٹرک کو اور ایج ہو اٹھاران سے چالیس تک میٹرک مست میٹرک مست ہو گئی جب یہ ہم سے بچی فارغ ہوتی ہے تو اس کا آپ سندب جاری کرتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہاں جی گورنمنٹ کی طرف سے سیٹیف ٹیک جاری ہوتا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے جو کہیں بھی جا کے کسی بھی ملک میں جا کے وہ اپلائی کر سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے کئی اندازہ ہے کہ یہ یہاں سے جو بچیوں فارغ ہوئی ہیں ان کے دادات کتنی ہے میں کہتی ہوں کہ کم سے کم دس بیس ازار تک ہوں گے یہاں اس ازارے سے یہ ازارے سے یہ ازارت کب قائم ہوا کو پتا ہے یہ میرے حال میں ایٹی نائن کا ہے یہ جو ادارہ گورنمنٹ کا ہے اس کو ٹیوٹا میرے حالے جو ازارت کشمیر کا دارہ ہے وہ اس کو انڈل کا پہلے یہ تھا نا کرائی کی بیلڈنگ تھی پھر یہ جگہ لی ہے پھر اس پہ بنایا ہے تو پھر زلزلے میں ٹوٹ گیا تھا پھر ہیرہ کی طرف سے انہوں نے اینجیو نے ایک مزہ باغ میں بنایا ایک ہجیرہ میں بنایا وہ بھی اینجیو کے میں ساتھ کام کر رہی تھی ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ایک بڑی سٹرگل کے ساتھ یہ ماری مہارت بنی ہے داخلے کا کون سا واقت ہے کس ماہ میں داخلے ہو اکتوبر میں داخلے ہوتے ہیں تو سمیسٹر ٹائپ ہوتا ہے جو پیٹرن ڈراؤٹن گریڈنگ یا فرس سمیسٹر ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایڈمیشن ہوتا ہے پھر ڈریس میکنگ ہوتی ہے تو آج گل پھر ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں یہ ایڈمیشن صرف ایک مار رہتی پھر یہ بند ہو جاتے ہیں پھر داخلہ نہیں ہوتا تو آگے اکتوبر میں انشاءاللہ پھر دوبارہ ان کی ایسیسمنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بچوں بچے فیس بھی ادا کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے درے میں سب کچھ ہے ہاں فیس ہوتی ہے ان کی فیس ہوتی ہے یہ جو داخلہ ہوتا ہے اس کی فیس ہوتی ہے یا خالی سانت دیتی نہیں نہیں ان کو ساٹیف ٹیک ملتے ہیں صرف مشینیں نہیں ملتی جو زیریعظم کا پروگرام چلا تھا اس میں دو بیج میں ہم نے مشینیں بھی دیتی یعنی یہاں سے جو بچی فارغ ہو کر کسی بھی جگہ پر سکوپ ہو وہاں پر کر کے وہاں پر جاب بھی کر سکتی ہیں ایڈگیشن میں بھی کر سکتی ہیں اور یہ ہمارے اداروں میں بھی کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ انجیو کے جو دائرے کھلیں گے اس میں بھی کر سکتی ہیں بغیر ڈیپ نامے کے بغیر کہیں بھی وہ نہیں جاب کر سکتی ہیں میرا ساتھ اس وقت موجود ہیں اس وارڈ سے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس وارڈ سے جیتے ہوئے ممبر لوکل کونسور جناب حامد رضا حشمی صاحب یہاں پر جو ایشو ڈسکاس کیے گئے سر یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے یہاں پر وانڈری وارڈ لگانا اور یہاں پر جتنے جو ماملات ہیں کس طرح تک آپ اس وقت اس جو سنٹر ہے وہ مسائل کو آپ حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے پہلے آپ کے اس جی کے نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس ادارہ حاضر کے جو مسائل ہیں اس پہ آپ نے ڈسکس کی ہے مجھ سے بے شروع جو ادارہ حاضر کے ذمہ داران ہیں انہوں نے آپ سے بڑی تفصیلی بات کی ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی جو امارا بلدیاتی نظام ہے یا بلدیاتی جو ہم الیکٹرڈ لوگ ہیں جو سسٹم ہیں اس کو ابھی حکومت نے رن نہیں کیا ہے اور جو ہی اس کے حوالے سے یہ میری بالکل میرے علم میں ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں جب بھی ہی ہمیں اس اعتبار سے بلدیاتی نظام میں کم فانڈز وغیرہ ملتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے جو ادارہ کے مسائل ہیں جیسے محترمہ نے یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو بانڈری وال ہے اور یہاں پر جو سڑک کا مسئلہ ہے اسی طرح چونکہ برساتی نالے میں یہاں سے پانی بہت اس میں زیادہ مقدار میں آتا ہے تو وہ مسائل کھڑے کرتا ہے تو انشاءاللہ والعزیز میں اپنی باعثیت کونسٹر منسپل کمیٹی حجیرہ جو میری ذمہ داری بنتی ہے میں انشاءاللہ والعزیز وہ پوری کروں گا اور جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور میں آپ کے اس چینل کی بسادت سے وزیر ٹوٹا جو حکومت وقت ہے ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آزاد کشمیر کی لگ بگ میرا خیال ہے کہ 50 پلس جو عبادی وہ عورتوں بے مشتمل ہیں تو اس ادارہ حاضر کے اندر ہزاروں کی دادات میں اس سے قبل بچیوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ آج اپنے جو ان کا فان ہے اس میں وہ اپنے رزگار کے اوالے سے ان کو ایک اچھا رزگار بھی میسر ہے تو میں یہ حکومت وقت سے پرزور افیل کروں گا کہ اس ادارہ کے اوپر توجہ دی جائے جو تحصیل حجیرہ کا ایک بہترین ادارہ ہے لیکن حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہاں پر بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل کو حال کرنا حکومت وقت کا ہماری یہ ذمہ داری میں آتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو مسائل ہیں ہم اس کے اوپر برپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ان مسائل کو حال کریں گے اور ادارہ کو ہم مزید ترقی کی منازل کی طرف لے کے جائیں گے اور ہمارا جو بھی تعاون آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم ادارہ کے ساتھ تعاون کریں گے میرے ساتھ موجود ہے اس وقت تحصیل پریس کلوب حجیرہ کے صدر پرویز اختر چکتائی صاحب 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 آج آپ اس میٹنگیں موجود ہیں کیا کہیں گے آج یہاں پر جو مسائل ڈسکس ہوئے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جے کے نیوز ملک زلفکار صاحب آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ ادارہ حاضر میں آئے اور یہاں کے مسائل آپ نے جانجنے کی کوشش کی تو یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ پہلے جو بلڈنگ تھی وہ دوزلزلہ میں دوزل پانچ کے زلزلہ میں گر چکی تھی متاثر ہو چکی تھی اس کے بعد یہ بلڈنگ یعنی دوبارہ ایرہ سیرہ نے تعمیر کی اور اس وقت آزاد کشمیر میں یہ ہمارا یہ مسائلی ادارہ ہے اور حجیرہ کے این مرکز میں واقعہ موجود ہے اکثر بچے وہاں گر جاتے ہیں بچیاں گر جاتی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ حکومت آزاد کشمیری سڑ کو فوری طور پر مکمل کرے اور جو بانڈری وال ہے اس کا وہ حل کرے تو اس ادارے کو یہاں جو ہماری ان چار صدر معلومہ ہیں وہ بھی بہترین کارگزاری پیش کر رہی ہیں لہٰذا جو بچیاں ہماری ہزاروں کی تعداد میں جو گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لئے بھی یہاں اگر گورنمنٹ فنڈز مہیا کرتی ہے تو وہ بچیاں بھی یہاں کام کریں ان کا بھی روزگار کا سلسلہ چل سکتا ہے اس پر گات چاہتا ہوں جی آج کے پرورم میں تھے یہ احباب کر رہے تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو وکیشنل ٹریننگ سنٹر ہے یہ حجیرہ کی لاکھن فوز جو آبادی ہے اس کو مستفید کر رہی ہے وہ آبادی استفادہ اصل کر رہی ہے لیکن یہ ادارہ گنا گون مسائل کا شکار ہے اس ادارے میں جو زیر تعلیم بچیاں ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے مختلف جو مارڈل ہیں جو دستکاری کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ بناتی ہیں اور بہت خوبصورت وہ مارڈل موجود ہیں اور نمائش میں پیش کیے جائیں گے یقیناً جو ہے یہ بچیاں جو دستکاری پر تعلیم اثر کرتی ہیں یہ مستقبل میں جو بہتری روزگار اپنے جو اہل خانہ کا پیٹ پال سکتی ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ اس ادارے پر فوری توجہ دیں یہاں کے جو مسائل ہیں جو ایشیوز ہیں وہ ترجیب نادو پر حل کریں ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ملوز افکار جے کے ٹی وی حجیرہ ڈسٹرک پونچ جمہو کشمی